بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے الکین الکین جب ہم نے پڑھا تھا لاسٹم ہم نے پڑھا تھا الکین آج ہم پڑھیں گے الکین الکین جب آئے گا جب ای آئے گا تو وہاں پہ آپ سمجھ جائے گا کہ ڈبل بونڈ کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ میتھین اب میتھین کا ہم نے پڑھا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے میتھین لکھا اب ای آ رہا ہے تو مطلب ڈبل بونڈ لیکن کاربن ایتھین بھی کیا ہوتا ہے سنگل سنگل ایک کاربن ہوتا ہے تو اس پہ ڈبل بونڈ نہیں آئے گا تو میں ابھی آپ کو ایکزامپل کر کے بتاتی ہوں اب جو ہے ایتھین ایتھین بھی کیا ہے یہ اب ای آ رہا ہے تو ڈبل بونڈ پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین ہپٹین اوکٹین نونین انڈی کےین اب جو ہے زہدہ دہ دہ یہی ہی یوز ہوتا ہے ایلائیون ٹارلی آگے فردہ ہے لیکن ہم یہاں پہ کیا ہے اس کتنا ہے وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایتھ نائن ٹیر ٹیر نونین کے ہم یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں نومنگکلیچر کی اب جو ہے ہم اس کا پہلے ہم میتھین کا کر کے دکھاتے ہیں میتھین کا کیا ہے اور اس پہ کلوس کیوں لگا ہوا ہے یہ ہے اگزامپل اگزامپل جو ہے ہم پہلے کیا کریں گے کس کی ہم بات کر رہے تھے میتھین کی میتھین کا ہمیں لکھ لیا ہے CH4 تھا اب جو ہوئے یہاں پہ میتھین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہ آ رہا ہے تو مطلب ڈبل بونڈ اب یہاں پہ کیا ہے اس کا یہ کیا ہے کاربن اس کے پاس سنگل ہے اور یہ سیم اس کا اور ہیڈروجن کتنے ہیں اس کے پاس 4 ہے تو اب جو ہے جب یہ آ رہا ہے اور کاربن سنگل ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم نہیں لکھیں گے اس لئے ہم نے یہاں پہ کیا تھا کروس لگا ہوا تھا میتھین کے اوپر اور جو ہے ہم اس کا فردر کریں ایتھین اب جو ہے ایتھین جو ہے یہ لکھا ایتھین اب جو ہے ایتھین کا ہم اگزامپل کرتے ہیں دوسرا ایتھین جو ہے ایتھین کا کیا ہے اب ہمارے پاس ای آ رہا ہے تو مدلہ ڈبل بونڈ کی بات ہو رہی ہے اگر یہاں پہ اے ہوتا تو مدلہ سنگل بونڈ کی لیکن یہاں پہ ڈبل بونڈ ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہم کاربن لگائیں گے پھر اس کے ہم ڈبل بونڈ ارینج کر کے پھر ہم اس کے دیکھیں گے اس کے پاس کاربن کتنے ہے اور پھر ہم چارٹ میں دیکھیں گے کہ یہ ہماری کاربن کی صحیح ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں گے ایتھین کا کیا ہے دو کاربن کتنے دو اور کیا ہے ایچ فور یہ کیا ہے ایچ فور ہے ہمارے پاس یہ لکھاوا سی ٹو ایچ فور تو اب ہمارے پاس یہاں پہ سی ٹو ایچ فور ہم نے لکھ لیا اب یہ کیسے ہے یہ فارمول کے اکارڈنگ ہوتا ہے لیکن پہلے ہم اسے فردہ سولپ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنا ہے کاربن دو کاربن ہے تو ہم نے دو کاربن پوٹ کر دیئے دو کاربن ہم نے لگا دیئے then ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ڈبل بانڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ڈبل بانڈ پوٹ کر دیئے اب یہاں پہ کیوں کہ ڈبل بانڈ کی بات کیسے میں بتا چرے گی کیوں کہ یہاں پہ بیچ میں ای آرہا اس وجہ سے اور کاربن کی کونڈرٹی ہم کیا کرنا ہے فیل کرنا ہے اب وہ کیسے یہاں پہ کیا ہوگا کارپن کی کیسے ہم فیل کریں گے یہ چار طرف اٹیج ہوگا تو اس طرح ہی ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب یہاں پہ یہاں پہ اگر یہاں پہ ایک دوسری اگزامپل دے رہی ہوں میں یہاں پہ میں ایتھین کا اگر 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 اگزامپل دے رہی ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھو ایتھین ہے اب یہاں پہ ایتھین اور یہاں پہ ایتھین تو یہاں پہ سنگل بونڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کہیں سنگل بونڈ دے دیا اور H3 اور کتنی کونڈیٹی آئے گی تو یہاں پہ C کتنے کاربن کتنے 2 ہے اور ہائیڈروجن کتنے 3 اور 3 کتنے ہوئے 6 یہاں پہ 6 آ رہا ہے اتھین کے لیکن جب آپ کونڈیٹی بھول جائیں تو آپ اس طرح کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاربن کی کتنے آئیں گے اور ہائیڈروجن کی کتنی کونڈیٹی آئے گی اب یہاں پہ اتھین کی ہو گئی بات سنگل بونڈ کی بات ہو رہی تھی اب یہاں پہ دبل بونڈ کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ کیا آئے گا 2 ہم نے یہاں پہ کاربن لگا دیے 2 بونڈ لگا دیے 2 ہم نے کاربن لگا دیے اب لیکن ہم نے ہائیڈروجن کی کونڈیٹی کمپلیٹ نہیں کی تو ہم ہائیڈروجن کو لگائیں گے ہارڈروجن کتنے آئیں گے ایک دو اور تو ہمارا پاس کتنے آئیں گے کم ہو جائے گی اگر دو بورن ہو جائیں تو دو کاربن کی کونٹیٹی کم ہو جائے گا اگر تین آ جائیں تو ایک اور کم ہو جائے گی تو ہمارے پاس کتنا ہوگا پھر وہ ہائروجین ایک ہوگا لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں الکین کی بات کر رہے ہیں تو ہم بیسے ہی سالف کریں گے اب ہم دوسرا کرتے ہیں ابھی دوسرا کیا ہے اب ایتین ہو گیا اب پروپین 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 پر کیا آئے گا پروپین کا اب یہاں پہ کاربن کتنے تین پروپین مدب تین نام تو کاربن تین اور یہ آپ کو چار پر یاد کرنا ہوگا اور ہائروجین سکس لیکن جب ہمیں کونٹیٹی بھول جائے ہائروجین کی تو ہم کیسے یاد کریں گے تو ہم کیا کریں گے پہلے یہاں پہ یہ آ رہا ہے تو مدلب ڈبل بونڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کاربن کی ہم کونٹی کمپیٹ کریں گے کتنے کاربن آئیں گے تین تین ہم نے لگا دیا اب یہاں پہ ڈبل بونڈ اب یہاں پہ ہم کہیں بھی لگا دیا مرضی آپ کیاں لگاؤ مرضی یہاں پہ کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا لیکن ابھی ہم اس کی چین بنانے سیکھ رہے ہیں تو ہم چلی ہم سٹارٹ میں لگا دیتے ہیں اب یہاں پہ کاربن کی ڈبل بونڈ ہم نے لگا دیا میں آپ کو پھر دوسرا چین بنانے سیکھاؤں گی وہ یہاں پہ میں ڈبل بونڈ لگا دوں گی لیکن پہلے ابھی فرسٹ والے کو ہم سیکھیں تو یہاں پہ کتنے آئیں گے کاربن کی دو ہم نے ڈبل بونڈ لگا دی اور یہاں پہ پھر کیا آئے گا سنگل بونڈ آ جائے گا اب یہاں پہ کیا ہوگا کتنے کاربن چاہیے میں تری تو لاسٹ میں آتے کیونکہ سنگل بونڈ ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی ہیڈروجن لگایا تھا اور یہاں پہ بھی تری ہڈروجن لگایا تھے لیکن اب یہاں پہ اس طرح ہمارے پاس تری ہڈروجن لگیں گے لیکن اب یہاں پہ سینٹر میں تو ہمارے پاس کتنے ہڈروجن چاہیے اب یہاں پہ بونڈ لگے ایک دو تین تو ہمارے پاس ایک ہیڈروجن چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کاربن کا ہم نے کیا بولا تھا کتنی طرح سے اٹیج ہوتا ہے فور سے تو اب یہاں پہ ہم نے کتنے ان کو بونٹ کو دیکھ کے ہمیں اپنی کونٹی فیل کرنی ہے کاربن ہیڈروجن کتنے آئیں گے چار آئیں گے سوری ہیڈروجن ہمارے پاس تین آئیں گے میکزین ہم زیادہ سے زیادہ تین آئیں گے لیکن یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اس کو بھی پٹ کر دیا اور یہاں پہ بھی پٹ کر دیا لیکن یہاں پہ کتنے دو تو باقی کتنے دو آئیں گے اب آپ کو کنفیوزن ہو تو آپ چیک کر لیں 3 اور کتنے 2 کتنے ہوئے 5 5 1 کتنے ہوئے 6 اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دوسرا بھی سٹرکچر بنائیں سکھاؤں گی اب وہ کیسے CH2 یہاں پہ پہلے آپ کاربن کی کانڈیٹی کمپلیٹ کر لو یہ ہم نے کر لیا کاربن لگا دیے کیونکہ پروپین کی بات ہو رہی تھی تب ہی اب یہاں پہ ہم نے ڈبل بونڈ سٹارڈ میں لگایا تھا اب جو ڈبل بونڈ ہم کارنر میں لگائیں گے لازٹ والے میں دین اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اگر کانڈیٹی اس کے پاس تو یہاں پہ سٹارڈ میں کتنا آئے گا 3 کتنے آئیں گے ہیڈروجن آئیں گے اور یہاں پہ کتنے آئیں گے 1 2 3 اور یہ 4 ہیڈروجن آئیں گے اور یہاں پہ کتنے آئیں گے 2 تو آپ خود ہی چیک کر لو کہ کتنے آئیں 3 اور 2 کتنے آئیں گے 5 اور 6 یہ کتنے ہوں گے ہمارے پاس یہاں پہ چارڈ کیسے بنایا تھا کاربن کے 3 اور ہیڈروجن کے 6 جیسے یہاں پہ ڈبل بونڈ یہاں پہ سٹارڈ میں تھا وہ ہم نے لازٹ میں لگا دیا آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو یہ والا بھی سٹیکچر صحیح ہے یہ والا بھی سٹیکچر صحیح ہے اب جو ہے پروپین کا بنا لیں اب جو ہے ہم بیوٹین کا بنایں گے بیوٹین کے کتنے آئیں گے بیوٹین بیوٹین کے کتنے آئیں گے ہمارے پاس بیوٹین کے ہمارے پاس کتنے آئیں گے یہ ڈبل بونڈ کی بات دھو رہی ہے ڈبل بونڈ یہ ہم نے لگا دیا بیوٹین کے کاربن کتنے ہیں 4 1,2,3,4 کتنے آئیں گے 4 تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ ڈبل بونڈ لگائیں گے ڈبل بونڈ کیونکہ یہاں پہ آپ کی مرضی اب یہاں لگاؤں آپ کی مرضی یہاں لگاؤں آپ کی مرضی یہاں لگاؤں پہلے ہم یہ والا first structure سیکھ رہے ہیں اب جو ہے یہاں پہ میں ہیڈروجن کی quantity complete کروں گی کتنے آئیں گے ہیڈروجن 1 2 3 تو ہمارے پاس کیا آئیں گے 1 2 3 4 یہاں پہ complete ہوگے 2 ہیڈروجن اب یہاں پہ double bond لگا دیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ 1 2 3 یہاں گے 4 اب 1 2 1 2 اب یہاں پہ کیا آئے گا 3 اب جو میں اس کے فارمولا چیک کروں اس کے پاس کتنے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے C کاربن کتے ہیں کاربن کتے ہیں چار اور یہاں پہ کتے ہیں تین اور یہ کتے ہیں پانچ چھے سات آٹھ یہ کیا ہوگا سات کیا ہوا ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن ہوئے اب جو ہے ہم دوسری اور یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ ایسے بھی سٹرکچئے بنا سکتی ہیں آپ کی مرضی اب ایسے بھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم نے کاربن کی کورنٹی کم پریٹ کی کاربن کو کم پریٹ کیا دین آپ کی مرضی آپ یہاں پہ ڈبل بون لگen کیوں اس نے نمبر تو بتا نہیں کہ وہ double bond لگا رہے ہیں صرف اسی beauty لکھا ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں چلا ہم 20 نہیں ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ bond بنا دیا اب یہاں پہ کتنے carbon hydrogen آئیں گے دو یہاں پہ کتنے آئیں گے ایک یہاں پہ کتنے آئیں گے دو اور یہاں پہ کتنے آئیں گے تین اب جو چیک کرو دو اور تین کی دیوئے پانچ چھ سات اور یہ کیا ہوئے آٹھ تو ہمارے پاس آٹھ hydrogen ہوگے اور چار کاربن ایک دو تین چار چار کاربن ہوگے اسی طرح ہی اب میں نے یہاں پہ methane کا بنا دیا ethne کا بھی propane کا بھی butane کا بھی اسی طرح pentane کا ایک سے اسی طرح hexane کا اسی طرح heptane کا اسی طرح octane کا اسی طرح nonane کا اسی طرح ہی ڈیکن کا اب جو ہے میں اب جو ہے tough پہ لے رہی ہوں tough تو نہیں بہت easy ہے لیکن آپ کے لئے بنا رہی ہوں ہپٹین کا لکھتے ہوں تاکہ آپ لوگ کو اور بھی زیادہ سامن میں آ جائے تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہپٹین کا سٹرکچر بنائیں گے ہپٹین مطلب ہیکزین مطلب چھے ہپٹین مطلب ساتھ اب یہاں پہ ہپٹین لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو آپ کے پوائنٹس جو ہے وہ کلیر ہو جائے اب یہ کہہ پانچوہ ہپٹین ہپٹین کے کتنے آئیں گے ڈبل بانڈ کیوں آئے گا کیونکہ یہ آ رہا ہے یہ کی بات ہو رہی ہے تو ڈبل بانڈ آئے گا ہپٹین میں کتنے ساتھ کر رہیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہاں سے ہی کاؤنٹنگ کر لو یہاں سے بات تو ایک ہی ہے اب یہاں پہ ڈبل بانڈ آپ مرضی اب یہاں دے دو یہاں 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 مرضی آپ کی کہیں بھی پوٹ کر لو چلو ہم سینٹر میں پوٹ کر لیتے ہیں لیکن اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس بانڈ کمپلیٹ کر رہے پہلے پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہرڈوجین کی کانپلیٹی کمپلیٹ کریں گے اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اس کے پاس ہوں پہ ڈبل بانڈ لکھیں گے سپر ہیھت وڈ بانڈ لگے اھی� CAN ki بات ہو رہی ہے سیو Jiang سیو firm j ec carbon ہے اور ہارڈوجین built گابر ہم کیا کریں گے پہلے ہم یہاں پہ ڈبل بانڈ بانڈ ہگاih ہیں یہاں پہ کتنے 2 لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ بولے ہوگی کہ minha see gold اب یہاں پہ�도 ہوجب نہیں ہے تو کتنے باقی بچیں گے 2 اب یہاں پہ hoard آگے تو ہمارا پاس 하ینڈرڈوڈن 1 آگا کیونکہ 1 2 3 اور یہ 4 اب یہاں پہ کتنے ہوا 1 2 3 3 آئیں گے یہاں پہ کتنے ہوا x2 آئیں گے x2 اور یہاں پہ x3 یہ ہمارا structure بن گیا then اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب جو ہے آپ کی مرضی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ہیڈروجین کانٹرین گنوں یہ کتنے تین اور تین چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ ہاں ہپٹین کے کتنے ہیں گے چودہ یہاں پہ یہاں پہ 14 آئے گا یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں ہپٹین کے چارٹ میں میں اس کا ہیکزین کا سمجھتے ہیں ہپٹین کے چارٹ میں 14 ہے تو ہمارے پاس کیا آئیں گے 14 اب یہاں پہ میں پھر سے کلیر کر کے لکھ دوں تاکہ آپ کو اور بھی زیادہ کلیر ہو جائے یہ کس کا ہے ہپٹین کا اس والے کا ہپٹین کا اب یہاں پہ مرجع آپ ایسے بھی لکھاؤ یہاں پہ ایسے لکھاؤ تو آپ سمجھ جائے گا ہپٹین کے بات ہو رہی ہے یہ مطلب کہ سات کاربن کی اب یہ سٹرکچر کو میں فردہ نیچے بنا لکھتی ہوں اب یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات ہوگے کون کاربن سات ہوگے then اب کیا آپ کریں گے ہاں یہاں پہ ایک دو تین تھا نا ایک دو تین یہاں پہ ہم نے پوٹ کر لیا تاکہ آپ کو ایسی ہو جائے تاکہ آپ سمجھ سکے اب یہاں پہ ہائیڈروجن کتنے تین یہاں پہ کتنے دو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو پہلے بانڈ کو ڈالیں گے لکھیں گے اب یہاں پہ تین اب یہاں پہ یہ دو یہاں پہ دو اور یہاں پہ ایک اور یہاں پہ بھی ایک یہ تین اور تین چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تین چودہ یہ جو ہمارا پاس جو ہے وہ چودہ کا ہائیڈروجن ہوگے اور ساتھ ہمارا پاس کاربن ہوگے سات کاربن کیسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات drain سات کاربن ہوگے ہمارے پاس seven ہمارے پاس کاربن ہوگے اوپ تین کا بھی ہم نے اس طرح ہو جائے گا نونین کا بھی اور ڈکین کا بھی اب جو اس کا ہم نے جنرل فارمولا بنانا ہے تاکہ ہمیں جو ہے quantity جو ہے ہمیں پاس carbon کی اور یا پھر hydrogen کی اب ہمیں معلوم ہو جائے اب general formula کیا ہے c and h 2n ہم نے alkane کا بھی کیا تھا اب ہم alkene کا کر رہے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے general formula جو alkene کا یہ mcqs میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ general formula alkene کا کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو option بھی دے سکتے ہیں دیں گے definitely mcqs ہے تو اس میں option ہوں گے پھر آپ کو یہ confuse کرنے کے لئے alkene, alkane اور الکین کا دیں گے تو یہاں پہ جنرل فارملا ہے جو اس کا الکین کا جو ہے سی این اچھ ٹو این ہے اب میتھین کا تو یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کاربا ہمار پاس ایک ہے اب جو ہے یہاں پہ جو ہے ایتھین ایتھین کیا ہے ڈیبل بوند کی بات ہو رہی تھی تو ہائیڈروجن اور فور اب یہاں پہ کیا ہے ٹو این جو ہے کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے ہے اب یہاں پہ جو ایتھین کا ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے فارمولا ایتھین ویسے لکھا اور کاربن کا کاربن 2 کے سے لکھا 2 یہاں پہ n جو ہے وہ کیا ہے n کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے اور ہیڈروجن کا ہیڈروجن 2 کا 2 اور n کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے ملٹیپلائی کیا ہے تو ہمارے پاس آنسر کیا ہے h2 اور c2 اور h4 ہے یہ ہمارے پاس آنسر ہے اسی طرح ہے پروپین کا ہے پروپین ہے 3 یہاں پہ ہم نے 3 لکھے h کا h 2 کا 2 اور یہاں پہ کیا ہے 3 3 لکھے تو 3 2 3 6 یہ ہمارے پاس کیا ہے آنسر آیا جیسے میں آپ کو اس کے جنرل فارمولا کو لکھ کے اور آپ کو فردر سمجھا سکوں اب جو ہے میں ویسے ہی اگین کر رہی ہوں hexane کا پھر ہم نے ہپٹین کا کیا تھا اب ہم hexane hexane کا کر رہے hexane کا double bond کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے تب ہی اب یہاں پہ کیا ہے carbon ہمیں پاس کیا تھا cnh2n یہ تھا ہمارے پاس cnh2n تو ہمارے پاس cnh2n یہ ہمارے پاس general formula تھا ابھی جو ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے پاس cnn کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے چاہے 2 ہو 3 ہو 4 ہو 5 ہو 6 ہو 7 ہو 8 9 10 جو بھی ہو اب یہاں پہ کیا hexane کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس 6 ہمارے پاس carbon ہے hydrogen کا پاس کیا ہے 2 پہلے سے present تھا تو ہم نے یہ لکھ دیا اور یہاں پہ کوئی بھی نمبر یہاں پہ کوئی بھی نمبر جو carbon کا نمبر ہوگا وہ ہم یہاں لکھیں گے then ہم کیا کریں گے اس کے پاس carbon ہمارے پاس کیا ہے carbon جو ہمارے پاس 6 آیا اور hydrogen 2 6 2 6 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 12 تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو answer ہے hexane کا c6h12 یہ ہمارے پاس answer ہے جیسے کہ ہم نے یہ لکھا ہے c6h12 اسی طرح ہی optine کا ہے formula لگا کے general formula لگا کے then solve کرنا ہے nonine کا ہے اس طرح general formula لگا کے solve کرنا ہے اور dequeine کا بھی اس طرح general formula لگا کے آگے ہمیں solve کرنا ہے اور آپ بھی میں نے آپ کو پورے structure بتایا ہے اور clear کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ethane کا structure جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے force page پہ جیسے کروایا تھا میں اگر سمجھا جاتی ہوں ethane کا جو ہم نے یہ کیا تھا یہ structure یہ کیا تھا structure 2 اب یہاں پہ یہاں پہ میں نے کہہ کیا ہے hydrogen اس کے ساتھ ہی لگا دیا اب یہاں پہ میرے پاس جو دوسرا structure آپ ایسے بنا سکتی ہے hydrogen یہاں پہ لگا کے hydrogen یہاں پہ لگا کے یہاں پہ آپ double bond لگا دیں یہاں پہ بھی hydrogen آپ لگا دیں اس طرح اور یہاں پہ بھی آپ کی مرض یہ لگا دیں یہاں پہ بھی مرضی نیچے لگا دیں اب یہاں پہ بھی دو hydrogen ہو گئے اور یہاں پہ بھی دو hydrogen ہو گئے یہاں پہ کوئی confuse کرنے کے لیے بھی اسے دے سکتے ہیں اور اس طرح دے سکتے ہیں یہ i hope so آپ کا سمجھ میں آ گئے ہوگا کوئی پوچھنا ہو کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you for watching موسیقی